دوستو آج کی اس ویڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں آئر ویڈ کی ایک بہت ہی فیمس اور کلاسیکل دوائی خدیرہ رشت کے بارے میں اس ویڈے میں آپ کو جانکاری دینے والے ہیں دیکھیں خدیرہ رشت جو ہوتی ہے توچہ رگوں کی ایک دوائی ہے اسکن کی بیماریوں کو ٹھیک کرنے والی ایک ہربل دوائی ہے اسے داد ہونا خاج ہونا خجلی ہونا ایکزیما سورائیسیس یا فوڑے فونسی جیسی جو سمسیہ ہوتی ہیں اسکن کی جو بیماریاں ہوتی ہیں تو اس میں اس کو کامیں لائے جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ہماری بوڈی کو ڈیٹوکسی فائی کرتی ہے اور خون کی خرابی کے قارن جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرتی ہے خون کو ساپ کرنے کا کام کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے فائدہ ہیں تو اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں ہم بات کرنے والے ہیں خدیرہ رشت کے بارے میں دیکھیں خدیرہ رشت جو ہوتی ہے آئر ویڈی کی ایک کلاسیکل دوائی ہوتی ہے یعنی آئر ویڈی کی سبھی کمپنیاں اسے ایک سیم فورمولے کے ساتھ میں تیار کرتی ہیں تو ان دوائیوں کو جہاں کلاسیکل دوائی کہا جاتا ہے سب سے پہلے بات کریں گے اس کے فورمولے کے بارے میں تو اس کے اندر جو ہے خیر کی لکڑی کے اندر کی جو چھال ہوتی ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اس لیے اس کا نام خدیرہ رکھا گیا اور آرشت ویڈی سے اس کو بنایا گیا ہے تو اس لیے اس کا نام خدیرہ رشت کہا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ جڑی بیوٹیاں اس کے اندر ہوتی ہے جسے اس کے اندر دیو دارو باوچی دارو حلدی ترفلا دائی کے فولناک کے شر سیتل چینی، الائچی، دار چینی، شہد، پیپل اور مصری ایک دو جڑی بیوٹیاں اور ہوتی ہیں تو اس طرح سے اس کو تیار کیا جاتا ہے اور یہ جو آرشت جو ہوتے ہیں فرمنٹیشن کے دوبارہ اس کو تیار کیا جاتا ہے تو یہ اس میں ایک دھیان دکھنے والی بات ہی ہوتی ہے کہ ان کو بغیر پانی کے ایسے آپ نے بالکل نہیں لینا ہوتا ہے نہیں تو آپ کو کہیں تیرے کی پریشانیاں کر سکتی ہیں یا آپ کے گلے میں خراش جیسی کنڈیشن پیدا ہو سکتی ہے تو اس کو برابر ماترہ میں جل لے کر برابر ماترہ میں پانی لے کر یا اس سے زیادہ پانی لے کر تب ان کو استعمال کیا جاتا ہے یہ دھیان رکھنے والی بات ہوتی ہے آرشت میں اور آسو کے ساتھ میں دونوں میں اسی طرح سے ان کو استعمال کیا جاتا ہے چلی بات کریں گے خدیرہ رشت کے فائدے کے بارے میں تو یہ جو دوائی ہوتی ہے سب سے پہلے تو ڈیٹوکسی فائر کا کام کرتی ہے یعنی خون کو ہمارے ساف کرنے کا کام کرتی ہے خون کی صفائی کرتی ہے جس کے قرآن جو توجہ کے جو روگ ہوتے ہیں جیسے ہمیں داد ہو گئے ہیں خاج کی سمسیاں بہت زیادہ بنی رہتی ہے خجلی بہت زیادہ رہتی ہے یا سورائیسی جیسی کنڈیشن ہے اس کے ساتھ میں دوسری دوائیاں چلا رہے ہیں لیکن خون ساف نہیں ہے تو اس طرح کی کنڈیشن میں آپ کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے تو اس کے علاوہ لیوکوٹرما جیسی کنڈیشن ہو گئی ہے تو اس طرح کی کنڈیشن میں بھی اس طرح کی علاج میں بھی آپ کو یہ مدد کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو محاسے کی بہت زیادہ کنڈیشن ہے پیلے پیلے یا لال دانے ہو گئے ہیں چہرے پر محاسے بہت زیادہ ہوتے ہیں تو بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں کافی ایفیکٹیو ریجلٹ ملیں گے انٹی انفلومیٹری گن ہوتے ہیں خدیر ارشت کے اندر جیہاں دوستو یہ آپ کے داد خاج کجلی کے کاران جو سوجن ہو جاتی ہے انفلومیشن ہو جاتی ہے سریر کے اندر تو اس طرح کی کنڈیشن یا توجہ کی کسی بھی طرح کی جو سوجن ہوتی اس کو ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے سپین اگر بڑھ گیا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی بیٹ ٹاکسن کو جو جمع ہو جاتے سریر کے اندر ان کو ہٹاتی ہے جس کے کاران جو لیور کی خرابی ہوتی ہے تو اس کو دور کرتی ہے بیٹ ٹاکسن کو ہٹا کر لیور کی صفائی کرنے کا کام کرتی ہے ہر دیکھ گتی کو نیمیت کرتی ہے اور نینتریت رکھنے کا کام کرتی ہے جن مریضوں میں کبج کی سمسیہ پچن جیسی کنڈیشن ہے تو ان کے لیے بھی کافی زیادہ ہیل فل سابیت ہوتا ہے خدیر ارشت اس کے علاقہ سانس سمبندی اکر پریشانی ہے تو اس میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے استما برونکائٹیس جیسے روگوں میں بھی کافی زیادہ اچھی ریجل آپ کو اس کے دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے علاقہ یہ انٹی اکسیڈن گونوں سے برپور ہوتا ہے اور انٹی ایلرجک ہوتا ہے کسی بھی ترے کی صریح میں ایلرجی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کا کام کرے گا لیکن سب سے زیادہ جو خدیرہ رشت کا استعمال کیا جاتا وہ توجہ روگوں میں اسکین کے روگوں میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ اسی نام سے جو ہے فیمس ہوتی ہے اب اس کو لینا کتنا چاہیے دیکھئے پانچ سال سے چھوٹے بچوں میں اس کو بلکل نہیں دینا چاہیے پانچ سال سے بڑے بچوں پانچ سال سے آٹھ سال یا دس سال کے بچوں میں اس کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ اپنے ڈکٹر کسی فیدہ کیم کی سلا سے لے سکتے ہیں لیکن تین سے پانچ ایمل تک ہو سکتی ہے انمانت جو میں ڈوز آپ کو بتا رہا ہوں ایڈلٹ میں بڑوں میں جو ہوتی ہے اٹھارہ پلس میں جو اس کی ڈوز ہوتی ہے وہ دس سے پندرہ ایمل تک ہوتی ہے اور برابر پانی میں یا اس سے زیادہ پانی میں ملا کر مالی جگر آپ دس ایمل لے رہے ہیں تو کم سب بیس ایمل یا پندرہ ایمل پانی لیجئے اس کے اندر مکس کیجئے تب اس کو صبح سام اور کھانا کھانے کے بعد میں استعمال کیجئے گا اب آپ کو یہ بیدانات کا مل جائے گا ابھی کا جو میں ریٹ بتا رہا ہوں چار سو پچاس ایمل آپ کو ایک سو اڈسٹ روپے کے اسپاس میں ملے گا دابر کا مل جائے گا چار سو پچاس ایمل ایک سو پچپن روپے کے اسپاس ملے گا باقی اس کو جنڈو دودھ پاپیسور اور بھی بہت ساری جو آئیرویدک کمپنیاں ہیں وہ سب ہی بناتی ہیں آپ اس کو آن لائن بھی پرچیج کر سکتے ہیں یا اوکلائن آپ اس کو کسی بھی آئیرویدک دوہ دکان سے آسانی سے پرچیج کر سکتے ہیں تو یہ تھا ویڈیو دوستہ ہمارا خدیرہ رشت کے بارے میں ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا